بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو دیسی لیو ان کینیڈا کیسے ہیں آپ لوگ تو امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو جی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں آپ کو کسی مینہ بزار میں لے کی آئی ہوں لیکن نہیں یہ ایسا بالکل نہیں ہے یہ ہے میری ونٹر کولیکشن یہ سارے وہ ڈریسی ہیں جو امی پاکستان سے لے کی آئی ہیں امی میرے لئے پاکستان سے سمر و ونٹر اور پارٹی ویر سب جان کے ڈریسی لے کی کیونکہ اتنی جلدی جلدی پاکستان آنا جانا ہوتا نہیں ہے تو جب امی پاکستان سے آ رہی انتے ہیں تو پھر کیونکہ یہ بہت دیر بعد آئی ہے کیونکہ مجھے بھی کیوے بہت دیر ہو گیا ہے کوویڈ کی وجہ سے دو ساکھا ویسے ہی کیا پاک ہے اس سے پہلے بھی کیوے کافی دیر ہو چکی ہے تو پھر امی آتے ہوئے جو بھی وہ میرے لئے ساتھ ساتھ شاپنگ کرتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم جو سیزن ہوتا ہے اس کی حساب سے لیتی رہتی ہیں تو وہ پھر وہ آتے ہوئے سارے لیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ویٹر کولیکشن شیئر کروں گی اگر آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی سامر کولیکشن اور پارٹی ویڈریس کی ویڈیو بھی شیئر کروں تو یہ ہے ڈریس نمبر ون سمپل سا ایک لیندکار کیجول ویر ہے یا اوٹفٹ بہت کمفرٹیبل ہے بہت مزے کا سلاو ہے چھوٹا سا راؤنڈ اس کا نیک ہے اور اس پہ گولڈن تلے کے ساتھ بہت امبرویڈری ہے اور جو دوسرا دھگا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اس کا پرینٹ بھی بہت مزے کا ہے تو بازو اس کے جہاں وہ بیل شیپ میں ہے تو بہت کمفرٹیبل کمفی سا بصورت ہے یہ دیکھیں نیچے بھی اس کا ورڈر ہے اور یہ فراغ کے سٹائل میں سناب ہے یہاں پیس کی جو بلیٹس رلیم ہیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو بہت مزیک ہے مجھے بہت اچھا لگا بہت کمفرٹیبل سا گھر اس کی ایک اور مزے کی بات یہ کہ اس کے ساتھ دو ڈپٹیں ہیں ایک ہے یہ شفون کا ڈپٹ آپ کیا لیں اور اس پہ وہ سیم جیسے برائیڈری ہے اسی طرح کا پرینٹ ہے اس کے اوپر اور یہ بارڈر بنایا ہے اور درمیان میں چھوٹے چھوٹے سے پرینٹ ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ بڑا مزیک ہے اور ایک ساتھ نیٹ کا دھپٹہ بھی آیا ہے اس کے ساتھ دو ہی دھپٹے تھے اور اس پہ بھی جو بارڈر بنایا ہے سیم اسی سٹائل سے یہ دیکھیں درمیان میں یہ چھوٹی بوٹی ہیں جیسے یہاں پرینٹ میں بوٹی ہیں اور یہاں پہ یہ کڑھائی کے ساتھ ہے اور جو بارڈر بنایا ہے یہ وہی بارڈر ہے اگر آپ دیکھیں تو اسیم بارڈر ہے جو کہ شرٹ پہ بنایا ہے یہ پلین سٹریٹ ٹراؤزر ہے اور اس نیچے اس کے سیڈی لیس لگی ہویا ہے یہ تین سٹیپ میں یہ نیٹ کے دھپٹے کے ساتھ اس کی لوک ہے اگر آپ اس کو کمپلیٹ دیکھیں تو یہ شفون کے دھپٹے کے ساتھ اس کی لوک ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کون سے زیادہ اچھا لگا ہے مجھے شفون کا پرسنلی زیادہ بسند ہے نیٹ کریں کہ پھولا پھولا سا رہتا ہے تو وہ اتنا میں کمفرٹیبل نہیں فیڈ کرتی یہ آگیا ہے ہمارا سوٹ نمبر ٹو اور یہ بھی بہت کمفرٹیبل ونٹر سٹاف ہے اور بلکل پلین ہے اس میں کوئی برائیڈری نہیں ہے لیکن اس کا پرینٹ اتنا خوبصورت ہے اور اس کا جو گلے پہ ہے یہ ایسی کر کے جو کٹ ورک سا ہے یہ بنا ہوئے اور اس ٹائل کے اس کا گلے جو اندر سے ایسے اندر جو ہے وہ شرٹ کے ساتھ کا جو کپڑا وہ لگایا ہے سیم اسی طرح سے دیکھیں جو بازوں ہیں اس پہ بھی ایسے ہی جو سرکل جو کٹ ورک سیم ہی اگر آپ دیکھیں شرٹ کا جو وہ نیچے دامن ہے دامن پہ بھی ایسے ہی لگایا ہے اور پیچھے اس طرح کر کے اس کو پائپنگ کی چھوٹی سلوک دیکھی ہے اگر آپ اور سے دیکھیں تو آپ پہ لگ رہا ہوگا پائپنگ ہوئی بھی تو یہ بھی بہت مزے کا بہت اچھا سا سلاو ہے اور اور اگر آپ اس کی شرٹ کا شورڈر دیکھیں تو شورڈر پہ وہ جو بازوں کا کپڑا ہے وہ ہی لگا کے تو اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اور یہ گلہ جو پیچھے سے نیک کی آرہا ہے جیسے کہ بیہن ہوتا ہے چھوٹا سا لیکن یہ اس میں جا وہ کٹ ورک ہوا ہے کرو کا اور یہ سیم اسی طرح سے باٹم میں اس بیگ سائیڈ پہ بھی دامن میں اس کے ایسے ہی وہ کٹ لگایا ہے کٹ ورک لگایا گیا مجھے نہیں پتہ اس کا نام کیا ہے لیکن ایسے نیچے جو بازوں کے ساتھ کا کپڑا لگا کے اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اور سیم اسی طرح سے بازوں کے کپڑے کو نیچے والی سائیڈ پہ لگا کے اس کو پائپنگ کی ہوئے تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور بہت کمفرٹیبل بہت سافت میٹیریل ہے اس کا اور ونٹر کے لئے پرفیکٹ ہے اب آج جاتے ہیں ہم اس پجاما کی طرف تو اس کے جو ٹراؤزر ہے اس میں بھی ایسے ہی کٹ ورک کی ڈیزائننگ کی گیا باقی پلین پجاما ہے اس کے ساتھ ایک مزے کی اگر آپ شکین ہیں ملک کی شوال کے لئے پرپیکٹ ہے اس طرح کا ڈریس جو شرٹ میں مول نہیں ہے شرٹ کائن آف کارٹن کی لیکن موٹا مٹیریل ہے لیکن جو شوال ہے اس میں وول ہے تو میں ابھی اس کو کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو اس کا ڈیزائن شوال ہے آپ دیکھیں گے اس کا ہافرینج ہے وہ نیو بلو میں ہے اور ساتھی اس میں بلکل لائک سا سیل پرینٹ میں ڈیزائن ہے لیٹل لائٹ بلو میں اس کا ڈیزائن سے ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہاں پر طرح سالوں نے اس کو ذرا ڈیزائنگ زیادہ کر دیا اور اس کو کہہ سکتا ہے شوک سی تھیم دے دیا اس پر پورے پر یہ جو لیس ہے وہ لگی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف پٹے کے چاروں طرف جو لائس لگائی گئی ہے ریڈ کلر کی جو کہ اس کے ساتھ کلر اس میں آرہا ہے تو وہ ہی کلر اس کے لائس لگائی گئی ہے تو وہ خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے ہم آگے ہیں سوٹ نمبر 3 کے ساتھ یہ ایک ریڈی میڈ شرٹ ہے لیکن صرف شرٹ ہی تھی یہ اور اس کے ساتھ بلیک ٹراؤزر ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں اس پر میرر ورک ہے اور یہ امروائیڈری ہے پنک کلر کی ساتھ میرر ورک ہے امروائیڈری میں ساتھ ہی یہ پورا یہاں سے لے کے نیچے تک جا وہ میرر ورک ہے اور ساتھ یہ سموسہ لیس جس کو بولتے ہیں وہ بازوں پر لگی ہوئی ہے اور ایسے ہی جو ہے وہ نیچے دامن پر بھی لگی ہوئی ہے تو کیجول پہننے کے لیے بہت خوبصورت ہے یہ بھی اس کا کلر کمبینیشن مجھے بہت پیارا لگا ہے اور جو خاص اس کے جو بلیک بارڈر ہے اس کا مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ سموسہ لیس کی مجھے سے بنا ہوئے اور اگر آپ شرٹ کی دیکھیں ادھر بھی انہوں نے بلیک لگایا ہوئے تو وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ہے اس کی اوورال لوک تو یہ اس کے ساتھ دپٹا یہ اس کی برائیڈری کے ساتھ مانچ کیا گیا ہے اور ساتھ اس کے بلیک ٹراؤزر ہے پلین بلیک ٹراؤزر ہے سٹریٹ تو یہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے کیجول پہننے کے لیے بہت مزے کی چیز ہے کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کون سا ڈریس چاہے وہ زیادہ اچھا لگا ہے یہ تھا ڈریس نمبر تھری اچھا جی تو یہ ہے ڈریس نمبر فور اس کو میں اپکے اوورال لوک پہلے اس کی دکھا دوں یہ دیکھیں یہ اس کا بین بنایا ہوئے اور فرنٹ پہ ایسے اس کا ڈیزائن ہے فرنٹ پہ بٹن ہے اور باقی یہ پلین ہے کوئی اس پہ زیادہ ڈیزائننگ نہیں کی گئی اس کا پرینٹ اور کلر بہت خوبصورت لگا ہمجھے کیونکہ یہ گولڈن سکر آپ کو نظر آ رہا ہوں اس ہی سے میرے کیمرے میں تو یہ جو گولڈن ہے اس کے اوپر سکرین کے اوپر بہت اٹھکیا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگا اور یہ میٹیریل ہے خدر اس کا ٹراؤزر بھی پلین ہے کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے بس اس کے ساتھ جو لائٹ کلر اس کے ساتھ میچ کی ہے تو اچھا ہے مجھے زیادہ پلین ٹراؤزر پسند ہے کیونکہ ٹراؤزر کی ڈیزائننگ ہے وہ اتنی زیادہ مجھے جو زیادہ امرائیڈی فول لوف ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے لگتے ہیں لیکن آپ اس کا دھپٹا دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اتنا فینسی ساتھ دھپٹا دھپٹا بہت خوبصورت ہے اور وہ دھپٹا تو خوبصورت ہے ہی تا مجھے لگتا ہے اس کو بروشیا اور کپڑے کو بولتے ہیں تو اس پہ جو لیس لگی ہے اس نے چار چاند لگا دیا یہ ایک طرح سے بہت فینسی لک دیتا ہے اس سوٹ کے ساتھ یہ دھپٹا دھپٹا دھپٹے کے ساتھ کچھ یہ ایسا لگتا ہے آپ ضرور بتائیں کہ اس دھپٹے کے ساتھ یہ قدر کا سوٹ آپ کو کیسا لگا تو ہم آگے ہیں یہاں پہ سوٹ نمبر فائیو کے ساتھ تو یہ بھی میرا فیورڈ سوٹ ہے آپ بھی دیکھ کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھیں اس پہ گلے پہ بہت خوبصورت امرویڈری ہوئی بھی ہے بہت ہیوی بھی نہیں ہے لائٹ لائٹس امرویڈری ہے اور اس کا گلہ کچھ اس ٹائل کا بنا ہوئے یہ گلہ کچھ بھی بین کے ساتھ بھی چھوٹا سا کرٹونوں نے دیا ہوئے اور یہ ایسے کر کے آ رہا ہے ایسے بنا ہوئے اور اگر آپ بازو اس کے دیکھیں تو یہ بازو پہ بارڈر ہے امرویڈری نہیں ہے لیکن بارڈر ہے اور سیم امرویڈری ہے یہاں پہ بھی نیچے امرویڈری آ رہی ہے بلکل باریگ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آ رہے ہوں گے جو کہ محسوس نہیں آ رہے لیکن بس چمکتے ہوئے فیل ہوتے ہیں اور نیچے اس کا خوبصورت سا بارڈر ہے اس کی بیک سائٹ میں دکھاتی ہوں یہ ہے اس کی بیک سائٹ اس کے ساتھ بھی یہ پلین ٹراؤزر ہے پلین ٹراؤزر ہے اور اس کے ساتھ وہ شال ہے پیور وول کی شال ہے میں آپ کو یہ کھول کر دکھاتے ہوں تو سوٹ تو چونکہ لائٹ شکل میں ہے لائٹ شکل میں ہے سوٹ کیونکہ لائٹ کلر میں ہے لیکن اس کی شال جو ہے وہ تھوڑی دارک ہے لائک مرون سا رہ کلر ہے براؤنش مرون سا رہ کلر ہے براؤنش مرون بھی نہیں کہہ سکتے تو وہ رسٹی سا کلر ای ڈانو کون سا کلر کہیں گے اس کو پتا نہیں ابھی آپ کو کیمرے میں اس سے پتا چاہ رہا ہے تو آپ مجھے بتائی گا یہ کون سا کلر کہیں گے اس کو تو یہ اس کے ساتھ بہت سوٹ کر رہی ہے جب آپ کا لائٹ سوٹ ہے نیچے ٹراؤزر بھی لائٹ کلر کا ہے بیک پر پرنٹ سوڑا دارک تیم ہے اور سیم اسی طرح سے شال کا کلر بھی جوڑا دارک ہے تو خوبصورت لگ رہا ہے بہت زیادہ مجھے بہت پسند آیا آپ بھی بتائی گا کہ یہ میرا سوٹ نمبر فائف آپ کو کیسا لگا تو یہ ہم آگے ہیں سوٹ نمبر سکس کی طرف سوٹ تو نہیں کہہ سکتے یہ شرٹ ہے اور یہ پلین کپڑا امی نے لے کے تو خود انہوں نے اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہے ماشاءاللہ سیوری ہمیں کپڑے بہت اچھے سی لیتی ہیں تو یہ انہوں نے کوئی لیس لے کے اس کو کٹنگ کر کے تو اس کو ایسے لگایا کہ وہ لگ رہا کہ جیسے موائٹری ہوئی ہوئی ہے اور ساتھ انہوں نے اندر جو بٹن لگائے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سموسا لیس لگا کے بازوں پہ اوپر اور نیچے درمیان میں جو ہے وہ باریک جو وہ پلیٹس ہی ڈالے ہیں تو اس کی یہ ڈیزائننگ کی ہے تو یہ پلین شرٹ لیتی ہیں پلین پیس لیسے ہوتا ہے لے کے تو اس سے یہ ڈیزائننگ کی ہے تو بارڈر پر اس کی ڈیزائن ہے اگر آپ دیکھیں یہ بارڈر پر خوبصورت سا ڈیزائن ہے بس یہ کہ ہمینے نیچے پلیٹس جو ہے سموسا لیس لگائی ہے تو یہ اس کے چاک باندھ رکھے ہیں اس کو ایر لائن شرٹ شورٹ شرٹ کی طرح سے سیا ہے اس کو میں جینز پہن سکتے ہوں اور ٹرائزر کے ساتھ بھی بلیک ٹرائزر کے ساتھ بھی پہنا جا سکتا ہے تو اچھی لگیا یہ بھی ابھی تک میں نے ٹرائی نہیں کی یہ لیکن دیکھنے میں مجھے اچھی لگیا کمفرٹیبل سیا ہے تو کیجول پہننگ کے لیے پرفیکٹ ہے اور ابھی ہم آگے ہیں سوٹ نمبر سیون کی طرف یہ بھی میرا فیورٹ سٹائل میں سلاب ہے کمفرٹیبل مجھے سکپٹیزر سب سے زالہ ہوتا ہے کہ کمفرٹیبل ہوں ایزی ہوں کیری کرنے تو اس کے جو بٹن ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگے لگیں کتنے مزیک ہیں اس کا ڈیزائن بھی بہت پیار ہے بلیک میں ہے اور اس کے بازو ہیں وہی اوپن اکھلے بازو بیل شیئر میں کہہ سکتے ہیں میرا خان میں اور یہاں پہ آپ دیکھیں ڈوری چھوٹی سی لگا کے اس کا ڈیزائن بنایا گیا ہے ایک کو چھوٹا سا اور یہاں پہ گلے پہ جو ڈیزائن بنایا ہے وہ بھی بہت اچھا لگا ہے وی شیئر میں وہ جو پیچھے سے گلات ہے وہ ہے اور اس کو اگیاس سے لگا کے اس کا یہ بٹن بھی لگایا گیا اور ایسے شیئر دی گئی ہے اور اس میں بھی پلیٹس ڈالے ہوئے ہیں ایک دو تین پلیٹس اس سائٹ پہ ہیں سیم تین پلیٹس اس سائٹ پہ ہیں اور اسی طرح سے تین پلیٹس پیچھے ہیں پیچھے سے بھی دکھاتے ہیں اور نیچے سے جو ہے اس کا چاک جو ہے وہ آلماس باندھنے صرف اتنا سا جو ہے وہ چاک کھلا چھوڑا گیا ہے چھوٹا سا چاک کھلا چھوڑا گیا ہے اور یہ جو ہے اس کی نیچے سے اس کا بارڈر ہے اچھا ڈیزائن ہے بہت پیارا لگا مجھے یہ یہ اس کی بیک سائٹ ہے اور سیم اسی طرح تین پلیٹس ادھر بیک پہ ہیں اگر آپ گوڑ سے دیکھیں تین پلیٹس ادھر بیک پہ ہیں اس سائٹ پہ ہیں تین اس سائٹ پہ ہیں جو اس کی بیک سے لک ہے اور اس کو میں نے ان ٹائٹس کے ساتھ کیا یہ ٹائٹس بھی بڑے مزے کیا ہے یہ ابھی نہیں ابھی نہیں آئیں یہ پہلے کیا ہے میرے پاس تو یہ میری فیورٹ ہے اس پہ جو چھوٹی سے تھوڑی سی برائیڈری ہوئی ہے اور یہ بہت پیاری ہے سائٹ پہ اس کے چھوٹے سے تین بٹن ہے اس طرح سے تو یہ اس کے ساتھ بہت اچھا لگا مجھے جو امی اس کے ساتھ لے کے آئیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں امی جو اس کے ساتھ لے کے آئیں ہیں وہ یہ ہے اس کے نیچے بارڈر بنا ہوئی ہے یہ ایکشوٹی میں خبہ انہوں نے ریڈی میٹی لیا اس کے ساتھ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹو مچ ڈیزائن ہو گیا کیونکہ شرٹوے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا ہے گولڈن ڈیزائن کافی ہے پھر اس کے بعد بجاوے پہ بھی گولڈن ڈیزائن کافی ہے تو میں نے جو ہے پھر جب اس کو ٹائٹس کے ساتھ پہنا ٹائٹس کے ساتھ ٹائٹس مثال تک ہے ٹصیلی تک کیوں ٹائٹس کے ساتھ ملو تھوڑا سا دوسری طرح مرون بلیک اور گلین تو یہ اس کے ساتھ دوپٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سوٹ کیسا لگا اور اس کے مجھے ٹائٹس کے ساتھ کیری کرنا چاہیے یا پھر ٹراؤزر کے ساتھ جو گورڈن اور بلیک ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ کیری کرنا چاہیے تو یہ ہم آگے ہیں اب اپنے لاسٹ سوٹ کے ساتھ تو یہ بھی ایک میں سارے کہوں گے مجھے سارے پسند ہے لیکن یہ میرا موسٹ فیورٹ سوٹ ہے اب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس کا ڈیزائن ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں گلے سے اس کا بینڈ بنایا ہے تو یہ دو شیشی آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں یمین کا ایڈیا ہے کہ اس پر امبرائیٹری کر کے وہ ان کا میررر لگانے کا پورا ہوں میں تو کہہ رہا کہ ایسی اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ کیری اگنگ لگانے ہیں تو ابھی تک اسزچہ لگنے کے لگ جاتے ہیں ڈو باتیں ہیں یا تخبرنا کو ایمبرائیٹری اور مروں میں 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 یہاں تو یہ آپ نے ضرور ہمیں مشورہ دینا ہے تو یہ اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے یہ بھی مپوینٹر کا کاٹن ٹائپ کا میٹیریل ہے اس کے بازو جائے ہیں وہ اسی طرح سے اوپن بنے ہوئے ہیں لوز فٹنگ میں اور یہ لیس ہے بہت پیاری سی اگر آپ گھر سے دیکھیں بہت خوبصورت سی شیٹل لیس اس کو شاید بولتے ہیں وہ ہے اس کے بٹن بھی بہت خوبصورت ہیں اور اور نیچے اگر آپ بوٹم میں دیکھیں یہ اس میں بہت خوبصورت سی جو لیس اندر دے گئے تو یہ اس کے جو وہ چاپ بنائے گئے ہیں دونے طرف بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہ سیم اسی طرح سے اگر آپ اس کا بوٹم دیکھیں اس کا بوٹم بھی بہت مزیک ہے اس میں یہ نیٹ لگی ہویا نیچے اور یہ اوپر لیس ہے اس کے دونے طرف پیچھے بھی اور آگے بھی یہ کام کیا گیا ہے اور پلاس یہ جو چاک پہ جو ہے کلی اس لگا کے اس کو پائپنگ سے کی شیپ دیگی ہے لیکن بہت خوبصورت ڈیسائن رکھ رہا ہے سو جس سے اور گلے میں بھی جو پٹی بنائی ہے اس میں باریک باریک پلیٹس ڈیسائن رکھ رہا ہے اس کے ساتھ ٹراؤزر پلین وائٹ ٹراؤزر ہے سٹریٹ ٹراؤزر جو ہوتا ہے وہ اس نے اس کو کافی فینسی لوگ دے دی یہ صرف جب وہ چھوٹی سائیڈ پہ جورز والا سائیڈ ہے اس پہ لگائی ہوئے چلیں دیکھیں اس کی یہ اور آلوک اس کے ساتھ ہے پلین وائٹ ٹراؤزر سٹریٹ ٹراؤزر اور ساتھ یہ اس کا خوبصورت سا دپٹا اور نیچے اس کا جو دامن ہے بہت پیارا سا بنا ہوا یہ دامن اور یہ دپٹے کی جو لیس ہے اس اس کو چار چاند لگا دیا ہے اور یہ گلہ اور یہ میرر ورک آپ بتانا ہے یا آپ نے مشروع دینا ہے کہ اس پہ پلین میرر ورک ہو خالی شیشے لگیں یا پھر کڑھائی کے ساتھ ایسے شیشے لگیں یا پھر اس کو کچھ بھی نہ کیا جائیں اس کو ایسی چھوڑ دیا جائیں تو دیکھیں کیسے کرتے ہیں میرا جو پوائنٹ ہے امی کو کہا تھا کہ اگر لگانے تو خالی شیشے لگا دیں امرائیڈری جنے دیں کیونکہ وہ خوبصورت سا ڈیزائن بنا ہوا گلے پہ سوچا کے لگا لیں باقی نہیں ڈیزائن تو کافی ہے یہ ہے شرٹ کی بیک سائیڈ یہ میں لائی تھی ونٹر کولیکشن جو میرے سردیوں کے کپڑے ہمیں لے کی آئی ہیں اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو پارٹی ویئر اور اس کے علاوہ سمر کولیکشن بھی جو ہے سمر کے بھی ہمیں ڈریسز لیکن وہ سب بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ میری سمر کولیکشن اور پارٹی ویئر بھی دیکھنا چاہیں گے تو امی کو بہت اچھا لگے گا کہ اگر آپ لوگ ڈریسز کے بارے میں ریویو دیں گے کہ یہ کیسے ہیں تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس طرح سے وہ بہت خوش ہوں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نئی ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کرنا تو مت بولیے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کون سے ڈریسز آپ کو کتنے اچھے لگے ہیں تو بھی یہ میں سارا میس سمیٹ ہوں کھلارا جو میں نے ڈالا ہے بیڈ بھی اپنے اوکے اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ملیں گے دعا میں یاد رکھئے گا آپ بھی جہاں جہاں رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تو اللہ حافظ